نمسکار دوستو آج میں سناتا ہوں ایک ہیلڈی این ایکسپیرمنٹل بیک فار ریسپی گہوں کے دلیہ کی سٹوری ایک دن دلیہ بناتے سمجھ گرم گھی میں ایکسیڈنٹلی دو سے تین لونگ پڑ گئے جب تک میں اس کو نکال کے بھار کرتا تب تک لونگ نے اپنا سٹرونگ فلیور گھی میں چھوڑ دیا اب میں ٹھہرا کک بائی چوائس لونگ کو پڑا رہنے دیا وہ اسے بیلنس کرنے کے لیے چھٹکی بھر نمک ایڈ کر دلیہ کی ایک ایکسپیرمنٹل ریسپی تیار کر دی تو دوستو سب سے پہلے آپ کا میرے چینل کوکنگ بیت رونگ پا میں سواگت ہے دوستو گہوں کا دلیہ بنانے کے لیے دو چھوٹی کٹوری دلیہ جو کی پانچ سے چھے سرونگ کے لیے کافی ہے ڈیر لیٹر کے براور فل کریم ملک ایک چھوٹی کٹوری چینی دس سے پندرہ کٹے ہوئے بادام گھی لگ بگ دو ٹیبل سپون یہ رہا ہمارا تین لونگ جو ہمارا سوئس ٹوپر ہے اور ہری لائچی لگ بگ سات اور ایک چھوٹھائی چمچ نمک اور دو ٹیبل سپون موٹا سوپ میں یوز کر رہا ہوں سب سے پہلے دلیہ کو اچھے سے کلین اور واس کر لیتے ہیں آپ جو بھی پروسس اپنا ہے لیکن اچھے سے واس کر کے اس میں سے پانی نکال لینا ہے لگ بھر دس سے پندرہ بادام کو لمبائی میں تین ٹکڑے میں کٹ لے چھے سے ساتھ ہری لائچی کو کونٹ کے سکن کو کھول دیں دلیہ بنانے کے لئے میں لے رہا ہوں تامبے کا برطن سے لگن کہتے ہیں اس میں دو چمچ ہی ڈال کے گرم کر لیتے ہیں اور تین لونگ اس میں ڈال کے سوٹھے کر لیتے ہیں لونگ کو سوٹھے کرنے کے بعد ایڈ کریں ساتھ ہری لائچی تھوڑی دیر سوٹھے کرنے کے بعد دس کٹے ہوئے بادام اور اسے تھوڑی دیر کے لئے سوٹھے کر لیتے ہیں بادام کو سوٹھے کرنے کے بعد ایڈ کریں دھلیوی گہوں کا دلیہ لگ بگ پانچ منٹ تک میڈیم فلیم پر گرچی لگاتا چلاتے ہوئے سے روست کریں گے جب تک کہ ہمارا گیہوں کی دانیں چٹکنے نہ لگ جائے اور روشٹنگ کے بیچ میں ایڈ کریں موٹی سوپ لگ بگ دو ٹیبل سپون اور لگ بگ دو منٹ تک مدھم آنچ پر گرچی چلاتے ہوئے سے روشٹ کریں لگ بگ پانچ سے سات منٹ کی روشٹنگ کے بعد دلیا کا دانا دانا الگ ہو رہا ہے یعنی گے ہوں کے دانیں اچھے سے روشٹ ہو گئے ہیں روشٹ ہونے کے بعد ایڈ کریں ایک چوتھائی چمچ نمک جو کی چینی کی مٹھاس وہ لانگ کے تکے پن کو بیلنس کرے گا کہ دوستو اب دلیا روشٹ ہونے کے بعد چٹکنے لگا ہے اب ایڈ کریں گے دودھ لگ بگ ڈیل لٹر میں یہاں فل کریم یوز کر رہا ہوں ایک اُبال آنے تک اسے کرچی چلاتے ہوئے مدیم آج پر بکائیں پر پانچ منٹ کے بعد ایک اُبال آ گیا ہے اب ایڈ کریں سوادانو صاحب چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے انصار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تک بگ ایک منٹ تک دھیمی آج پر گرچی چلاتے رہیں تاکہ چینی گھل جائے لاس میں ایک بار چینی کی کنسسٹنسی چیک کریں اور اگر ٹھیک لگے تو آج بند کر دیں ہماری ہیلڈی ایکسپیرمنٹل بریکفار ریسپی دلیا تیار ہے دوستو میں نے سمپل دلیا کی ریسپی کو کئی سارے فلیور سے بھرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو ایک بلکل نیا ریسپی ملے جہاں ہری الائچی وہ سونپ کی تاجگی سے بھرا سوندہ پن لونگ کا ہلکا تیکہ پن چینی کی مٹھاس وہیں چھٹکی پر نمک سے نمکینیت اس بریکفارس ریسپی کی کہانی بیان کرتے ہیں تو دوستو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ دلیا کی ایکسپیرمنٹل اینڈ ایکسپیرمنٹل ریسپی آپ کو کیسی لگی دلیا کی یہ ریسپی جتنی فلیبر پھل ہے اتنی ہی یہ بنانے میں آسان و ازی ٹوک ہے دوستو اگر آپ کو ریسپی اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں سو فرینڈز اٹلاس فیل فری ٹوک ویٹ ایٹ کوکنگ ویٹ رونگ پا تھانکس پور ووچنگ